ایمیجن کیجئے دوستو اگر الیکٹریسٹی ڈسکاور نہ ہوئی ہوتی تو ہماری دنیا کیسی ہوتی سب سے پہلے نہ تو ریڈیو ایگزسٹ کرتا نہ ہی ٹیلی ویژن اور نہ ہی کمپیوٹر یا سمارٹ فون ٹیلی گرام ٹیلی فون اور انٹرنیٹ جیسی ٹیکنالوجیز کوئی ایمیجن بھی نہیں کر پاتا اور الیکٹرک ویہیکلز اور لائٹ بلپز کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا الیکٹریسٹی کے بینہ سیکنڈ انڈسٹریل ریولیشن بھی پاسبل نہیں ہوتی اور ماس پریڈیوسٹ گوڈز شاید ہی آج ایگزسٹ کرتے ہیں فارچنیٹلی یہ سب ایک ایمیجنیشن ہے اور الیکٹریسٹی کے قارن یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آج ایویلیبل ہیں لیکن آج سے صرف دو سو سال پیچھے جائے تو ان میں سے کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور الیکٹریسٹی خود میں ہی ایک مسٹری تھی تو کیا ہے کہانی اس ٹیکنالوجی کی جسے مدر آپ انویشن اس کہا جاتا ہے کیسے یہ ڈسکور ہوئے اور کس طرح اسے ڈیولوپ کیا گیا اسی کو ہم جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں اگر ہم انشنٹ کلچورز کی بات کریں تو ایسا ایویڈنس کہیں نہیں ملتا جسے ہم بول سکے کہ یہ انشنٹ کلچورز الیکٹریسٹی کو ایسے سمجھتے تھے جسا آج ہم سمجھتے ہیں لیکن اس بات کا ایویڈنس ضرور ہے کہ کچھ سیولائزیشن اس کچھ خاص الیکٹریکل فینامناس کو جانتے تھے جیسے گریکس کی بات کریں تو پھپت سنچری فیلاسپر تھیلز نے ابزورف کیا تھا کہ اگر ایک گلاس راڈ کو کسی جانور کی خال سے رب جیا جائے تو راڈ کچھ لائٹ اوبجیکٹس کو اٹریکٹ کرتی ہیں یا پھر انڈین ایرویڈ میں کچھ بیماریوں کی ٹریٹمنٹ میں الیکٹریک فش کو یوز کیا جاتا تھا ساتھ ہی کچھ لوگ ایراک میں ملے اس اوبجیکٹ کو ورلڈ کی پہلی بیٹری بھی مانتے ہیں لیکن ہماری جو آج کی الیکٹریکٹسٹی کی سمجھیں وہ ہمیں ملتی ہے 18th اور 19th سنچری یورپ اور امریکہ سے الیکٹریکٹسٹی کی سائنٹیفک سٹریڈی کو سٹارٹ کرنے کا کریڈٹ 18th سنچری امریکان انیونٹر بینجیمن فرینکلن کو دیا جاتا ہے میڈ 1700 میں فرینکلن نے اپنی قائٹ ایکسپیرمنٹ سے یہ پروہ کیا یہ لائٹیننگ بھی ایک ٹائپ کی الیکٹریکٹسٹی ہے ساتھ ہی انہوں نے دو طرح کی الیکٹریک چارجز کو پاسٹو چارج اور نگیٹو چارج کا نام دیا لیکن الیکٹرسٹی سے الیکٹریک کرنٹ کیسے پروڈیوز کی جائے یہ ابھی بھی کوئی نہیں جانتا تھا الیکٹرسٹی کی کہانی میں ایک انٹرسٹنگ ہاتھ 18th سنچری ایٹیلین سائنٹسٹ لویج جی گیلوانی کا ہے 1780 اس میں گیلوانی مرے ہوئے انیملز پر کچھ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں تب ہی گیلوانی نے ابزورو کیا کہ اگر ایک مرے ہوئے منڈک کی نروز کو دو ڈیفرینٹ میٹلز سے ٹچ کیا جائے تو اس کے مسلز میں ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے گیلوانی نے اس کا ریزن انیمل ایلیکٹرسٹی کو سمجھا اس پر وہ اس وقت کام کر رہے تھے لیکن ان کے دوست ایلسینڈرو وولٹا کو یہ ایکسپیرمنیشن کچھ خاص پسند نہیں آئی وولٹا نے اس پر کافی سارے ایکسپیرمنٹ کیے اور سالوں کی خوش کے بعد وہ اس کنکلوجن پر پہنچے کہ ایلیکٹرسٹی اینیمل نہیں بلکہ میٹلز کے قارن جنریٹ ہو رہی ہے اسی بات کو پرو کرنے کے لیے وولٹا نے ایٹین ہنڈرڈ میں وولٹ کی پہلی بیٹری بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا وولٹیک پائل کہانی کو آگے جاننے کے لیے یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی بیٹری آخر کام کیسے کرتی ہے بیسیکلی یہاں پر سارا کھیل الیکٹرک چارجز کا ہے کسی بھی میٹل میں فری نیگیٹو چارجز ہوتے ہیں جنہیں الیکٹرانز کہا جاتا ہے نارمل کنڈیشنز میں یہ الیکٹران بلکل رینڈم لی مو کرتے ہیں اور کرن جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں ان الیکٹرانز کو سیم ڈائریکشن میں مو کروانا ہے اب اگر آپ دو ڈیفرنٹ میٹلز کو کسی سیلیوشن میں رکھو گے تو ان میں سے ایک میٹل الیکٹرانز کو لوز کرے گا جس کے قارن اس کے اوپر پاسٹو چارج دیو لکھو ساتھ ہی دوسرا میٹل ان الیکٹرانز کو گین کرے گا اور اس پر نیگیٹو چارج دیو لکھو سیم چارج ہونے کی وجہ سے نیگیٹو سائٹ جمع ہوئے الیکٹرانز ایک دوسرے کو رپل کرتے ہیں ساتھ ہی پاسٹو سائٹ ان الیکٹرانز کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتا ہے اب ان دو میٹلز کو اگر آپ ایک وائر سے کنیک کرو گے تو یہ الیکٹرانز نیگیٹو سائٹ سے پاسٹو سائٹ رش کریں گے اور آپ کو ملے گی ایک سیٹیڈی الیکٹرک کرن ان میٹلز کو بیٹری میں الیکٹروڈز کا ہو جاتا ہے اور جس سیلیوشن میں ان الیکٹروڈز کو رکھا جائے اسے الیکٹرو لائٹ کے تھے ہیں وولٹیک پائل پہ بیسٹ پہلی ماس پریڈیوسٹ بیٹری کو ویلیم کرکشینگ نے سال 1800 میں ڈیزائن کیا لیکن اس سیل کی ایکچوال وولٹیج کافی لو تھی پہلی پریکٹیکل سیل کا کریڈٹ چیمیسٹری پروفیسر جان دینیال کو ملتا ہے سال 1836 میں انہوں نے دینیال سیل کو ڈیزائن کیا جو ایک اچھی خاصی وولٹیج آٹپٹ دیتی تھی ساتھ ہی الگ 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 الیکٹروڈ اور الیکٹرو لائٹ کو ٹیسٹ کرتے ہوئے اسی دوران اور بھی کہی سیل اس مارکٹ میں آ چکی تھی جیسے پہمس بنسن سیل یا پھر گروو سیل لیکن ان سب میں سب سے بیسٹ سیل جسے آج بھی یوز کیا جاتا ہے وہ تھی جارج سلیک لانچ کی سیل جسے انہوں نے 1868 میں ڈیزائن کیا اس سیل میں کاربن اور زنک کے الیکٹروڈز تھے اور امونیوم سلپیٹ پیسٹ کو از ان الیکٹرو لائٹ ہی یوز کیا گیا ابھی تک جتنی بھی سیلس کے ہم نے بات کی ان سبی کو پرائمیری سیلس کہا جاتا ہے کیونکہ کچھ ٹائم بعد ان سبی میں کیمیکل رییکشنز بند ہو جاتی ہیں اور یہ سیلس کسی کام کی نہیں رہ دی پرائمیری سیلس کی لیمٹیشنز کو دیکھتے ہوئے فرنچ فیزیسسٹ گیستان پلانٹے نے سال 1859 میں پہلی ریچارجیبل بیٹری بنائی ان بیٹریز کو لیڈ ایسیڈ بیٹریز کہا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر گاڑیوں میں یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کہی طرح کی ریچارجیبل بیٹریز مارکٹ میں آج اگزیسٹ کرتی ہے جیسے یہ چھوٹی سی زنک ایر بیٹری جو ہیئرنگ ایڈز میں یوز ہوتی ہے یا سب سے فیموس لیتھیم آئین بیٹریز جو لیپ ٹاپ سیل فون یا الیکٹرک کارز میں یوز ہوتی ہے لیتھیم آئین بیٹریز کے بارے میں ایک فن پیک ورلڈ کی سب سے بڑی سٹارج بیٹری کو آسٹریلیا کے ایک وینڈ فارم میں ٹیسلا کمپنی دوارہ بیولٹ کیا گیا ہے اور یہ لیتھیم آئین بیٹریز تیس ہزار گروہ کو ایک ساتھ الیکٹرسٹی سپلائی کر سکتی ہے مہنگے ہونے کے باوجود ایٹین سکسٹیز تک کیمیکل سلس الیکٹرسٹی کے مین سورس رہے بیٹریز کی ڈسکاوری نے ایٹین سنچری میں لوگوں کے گھر روشن کرنے کے علاوہ ریسرچ کے نئے دروازے بھی کھولے کافی لوگوں نے الیکٹرک کرنٹ کو اس دوران سوڈڈی کیا جن میں سب سے ایمپورٹنٹ نام جینیس سائنٹیسٹ اور انونٹر مائیکل فیرےڈی کا ہے کیسے فیرےڈے کے آئیڈیا بیٹریز سے زیادہ ایفیشنٹ اور پاورفول انرڈی سورس کے فاؤنڈیشن بنے اور اس نئے پاور سورس کو ماس سکیل پر لوگوں تک پہنچانے کی ریسرچ میں کیسے دو جینیس انونٹورز کے بیچ کرنٹ کی وار چلے اس کہانی کو ہم کنٹینو کریں گے اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں